اسلام علیکم, this is ضحیر خان, you are watching Alkindu if you guys are interested in making you communication skills better you are in the right place تو آج حضر ہوں اور ٹاپک کے ساتھ آج کے ہمارے ٹاپک ہے get positive, passive اچھے میں get positive کی active بھی بتاتا ہوں اور passive بھی بتاتا ہوں پہلے جانتے ہیں اس کی active اس کی active کیسے ہوتے ہیں دیکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں میں اس سے چائے پیش کروا چکا تھا میں اس سے بریانی سرف کروا چکا تھا وہ مجھ سے برتن واش کروا چکی تھی میں اپنی سسٹر سے کپڑے پریس کروا چکا تھا میں اپنے دوست سے موبائل ٹھیک کروا چکا تھا وہ مجھ سے گاڑی پار کروا چکی تھی یہ ہوتے ہیں ایکٹیو اور ان کے پیسیو کیا ہوں گے میں صرف یہ کہوں گا میں گاڑی پار کروا چکا تھا وہ کھانا بنوا چکی تھی میں خط لکھوا چکا تھا وہ خط پوسٹ کروا چکا تھا وہ بال کٹوا چکی تھی تو یہ ہوتے ہیں پیسیو تو دیکھتے ہیں جس سب سے پہلے سبجیکٹ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس آئے اور اس کے بارے ہمارے پاس ہے ہیلپنگ ورپ ہیڈ ہم نے ہیڈ یوز کیا اور اس کے بارے ہمارا ٹوپک ہے گوٹ کوزیٹیو گوٹ اس کے بعد سمبڈی یوز کرنا ہے تو میں نے سمبڈی ہی یوز کیا that is him somebody means کوئی شخص تو وہ یہاں پہ کون ہے him اور اس کے بارے ہمارے پاس ہے تو میں نے تو کا استعمال کیا ورپ کی فرسٹ وارم ہے یہاں پہ serve serve کا مطلب پیش کرنا an object that is tea i had got him to serve the tea میں اس سے چائے serve کروا چکا تھا میں اس سے چائے serve کروا چکا تھا اس کا پیسے ہو جائے گا میں چائے serve کروا چکا تھا اس بندے کو بیچ میں سے غائب کر دیں گے تو پیسے فارمیولا دیکھیں سب سے پہلے subject subject ہے ہمارے پاس i subject وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جملہ ہوتا ہے یہ شروع میں ہے اس کے بعد helping work that is head میں نے head ہیوز کیا اس کے بعد got تو آپ نے got ہیوز کرنا ہے جس فارمیولا کو فالو کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اپنا جملہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد object ہے تو object یہاں پہ ہے tea اگر آپ کو object نہیں مل رہا confused ہیں کہ object کہاں سے لائیں تو یہ active کے آخر میں آپ کو مل جائے گا active کے end میں object ہے تو object یہاں پہ tea اور اس کے بعد verb کے third form passive voice ہے that is served i had got the tea served میں چائے سرف کروا چکا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خط لکھوا چکا تھا i had got the letter written بال کٹوا چکی تھی وہ لڑکی ہے تو اس کے انگلیش she اس کے بعد سب کے ساتھ head اس کے بعد got she had got کیا چیز بال بالوں کی انگلیش hair third form end میں cut cut کی third form cut ہوتی ہے cut 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 she had got the hair cut وہ بال کٹوا چکی تھی اچھا اگلی بات اگر آپ negative بنانا چاہتے ہیں head کے ساتھ not لگائیں گے کس کے ساتھ not head کے ساتھ تو ہو جائے گا i had not got the tea served میں چائے سرف نہیں کروا چکا تھا اور اگر question بنانا ہے head شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے head کو اٹھا کے شروع میں رکھ دیں ہوگا had i got the tea served end میں question مات کیا ہمیں چائے سرف کروا چکا تھا that is question ویڈیو پسند آئے گا لائک کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو ضرور سبسرائب کر دیجئے thanks for watching